موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر نئی ویڈیو میں حاضر خدمت ہوں اور آج جو میں ایکسپلور کرنے آیا ہوں وہ ہے مکڑی کا قبرستان یہ تقریباً دس کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر گورنر بادشاہ اور اولیاء اللہ اور علماء کی قبریں ہیں تو آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے میرے ساتھ رہیے گا یہ شہر خاموشاہ جہاں پہ بادشاہ بھی دفن ہے تو فقیر بھی ہیں یہاں پہ درویش ہے تو یہاں عاشق بھی ہیں اس شہر خاموشاہ میں صدی و پرانی داستان دفن جو کہ سندھ کے دلہ اٹھٹا میں واقع ہے دنیا کے طویل اور قدیم قبرستانوں میں سے ایک ہے مرزا تکرل بیک ایک جہاواز اور بہدر سپہ سالار کا مقبرہ جو ان کے شایع نشان ہے اور پاس ہی ایک ظالم حکمرہ جی ہاں یہ مرکد ایک ظالم حکمرہ مرزا باقی بیک ازبکہ ہے جس نے اقتدار کی حوث میں اپنے بھائی جان بابا اور بہن اور بہنوئی کو قتل کروایا تھا ان کی قبریں بھی اس قبرستان میں ہیں بلہ شبہ اس مرکد میں ایک وحشت سی محسوس ہو رہی ہے جہاں بجہاں قدم قدم پر ایک کردار ہے یہاں قدم قدم پر ایک کہانی ایک بڑے مقبرے نے میری توجہ اپنی طرف مفضول کرائی یہ شاندار مقبرا جان بابا کے بیٹے عیسیٰ خان کا ہے جو یہاں کے گورنر تھے اور انہوں نے یہ مقبرا اپنی حیاتی میں تعمیر کروایا مقبرا واقع شاندار ہے عالی فرنی تعمیر کا نمونہ ہے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے پر ہے تو مرکد ہی شاندار مقبرے مجھے رکنے اور خود کو ایکسپلور کرنے کی دعوت دے رہی ہیں جیسے ان مقبروں کے مقین مجھے کہہ رہے ہوں کہ آؤ دیکھو اتنے ردبے اتنی شان و شوقت کے باوجود بھی انجام مٹی ہے ویسے مجھے تلاش ہے بادشاہ محبت کے مرکد کی جس نے محبت کی بھی اور نبھائی بھی سنا ہے میں نے جام تماجی کا مقبرا بھی اسی قبرستان میں ہے جس کی نوری کینجر جیل کے بیچوں بیچ ایک ٹیلے پر مہوے خواب ہے چلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں بادشاہ جام تماجی کی قبر کی طرف اس جگہ کو ست چڑنی کہتے ہیں میرے خیال میں ست چڑنی سے مراد سات سیڑیاں ہوں گی کیونکہ یہاں اندر جانے کے لیے سات سیڑیاں چڑنی پڑتی ہیں گزرے وقتوں میں یہ جگہ واقعی قابل دیت ہوتی ہوگی اب تھوڑی خاصتہ حال دکھائی دیتی ہے یہ مائی مکلی کی قبر ہے اللہ والی تھی کہتے ہیں کہ اس قبرستان کا نام ان کے نام پر ہے اور یہ یہاں کی قدیم ترین قبروں میں سے ہے یہاں ایک پرانی مسجد بھی ہے یہ جام مسجد جام تماجی نے بنوائی تھی اور ساتھی مدرسہ بھی ہوا کرتا تھا چت میرا خیال ہے کہ ڈے چکی ہے وقت کے ہاتھوں سوچ رہا ہوں کہ کبھی یہ عباد ہوا کرتی ہوگی نمازیوں سے اور کافی رونک ہوا کرتی ہوگی اور یہ عوام دوست حکمرہ سلطان جام نظام الدین کا مقبرہ ہے ان کی حکومت طویل ارسے اٹھالیس سال تک قائم رہی اور میرے خیال میں یہ سب سے خوبصورت مقبرہ بھی یہی ہے یا یوں کہیے کہ جیسی وحشت مرزا باقی بیگ جو ایک ظالم حکمرہ گزرا ان کے مقبرے پہ روح ہو رہی تھی یہاں اتنا ہی سکون محسوس ہو رہا ہے یہ درودیوار یہ نقش و نگاری انتہائی روشن اور بھلے لگ رہے ہیں اور اب ملا ہے وہ مقبرہ جس کی مجھے تلاش تھی یہ جامتہ ماجی کا مقبرہ ہے جس کو ایک مچھری کی بیٹی نوری سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی اور نوری کو اپنی ملکہ بنا کر محل لے گیا محل میں نوری کے خلاف کافی سازشے کی گئی کہ کسی طرح بادشاہ کی نوری سے والہانہ محبت ختم کی جا سکے پر نوری بھی ہر سازی شر امتحان میں سرخور ہو گئی بلکہ جامتہ ماجی کی والہانہ محبت میں مزید اضافہ ہوتا گیا نوری بادشاہ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی اور بادشاہ نے اس کی تتفین اسی جگہ پر کی جہاں اس کی ملاقات نوری سے پہلی دفع ہوئی تھی جہاں کنجر جھیل کے کنارے جو یہاں سے چھبیس کلومیٹر دور ہے جب جھیل کا کنارہ وہاں ہوا کرتا تھا جہاں آج نوری کی قبر واقع ہے بعد میں جب جھیل کو وسیع کیا گیا تو ملکہ نوری کی قبر جھیل کے بیچ ہو گئی اور اوچھے ٹیلے پر ہونی کی وجہ سے دوبنے سے محفوظ رہی میں ملکہ نوری کی قبر تک تو نہ جا سکا پر جھیل کنارے بیٹھ کر اس خوبصورت پل کو محسوس ضرور کیا جب جام تماشی اور نوری اس جھیل کے کنارے ملے ہوں گے اور یہ جھیل اس محبت پر اپل کی چشم دید کا ہوا ہوگی موسیقی 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 موسیقی